سمجھے کیا آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ ایرک تھومس کہتے ہیں آپ کو پریرنہ مل رہی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو یہ پریرنہ کہاں سے مل رہی ہے؟ اگر آپ کسی کلاس میں جاتے ہیں تو صرف وہاں بیٹھنے کے لیے تو نہیں جاتے ہیں آپ کچھ سیکھنے اور سننے کے لیے جاتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ کسی کام کے پرتی آکرشت ہوتے ہیں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خود کو پروو کرنا ہوتا ہے پر ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی بھاونائیں اس دور سے جڑی ہوتی ہیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ اس سمیں جس چیز نے ہمارے دماغ پر بہت زیادہ پرباو ڈالا ہوتا ہے ہم وہی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری یہ ضرورتیں کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں جیسے ایک پریوار میں دیکھا جائے تو سب سے بڑے بھائی بہن اکثر زیادہ بہتر ڈھنگ سے خود کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہر قیمت پر دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اکثر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ گھر کے سب سے چھوٹے بچے کچھ نیا کرنے کے لیے اپنے پیرنٹس کی انومتی کا انتظار کرتے ہیں اور وہ زیادہ تر اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں کچھ کیسز میں ماتا پتا اور ٹیچرز بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے پروچساہت کرتے ہیں پر وہ بچے ایسا کرنے میں قامیاب نہیں ہوں پاتے ہیں وہیں کچھ کیسز میں بچوں کا جیون غریبی میں بیٹتا ہے جہاں کچھ معنی میں امید نہ کے برابر ہوتی ہے ایسے میں وہ پیسوں کے معاملے میں زیادہ کیئر فل ہو جاتے ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ صرف جیت حاصل کرنے میں ویست ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے کتنے بھی پیسے چلے جائیں اس طرح کی باتوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہیں کچھ دوسرے لوگ یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت غریب اور بیچارے ہیں اسی لیے وہ رسک نہیں لے سکتے یہاں پر سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے بچپن کی یادیں آپ کو آج جیسے ہیں ویسا بنانے میں بہت محت و پورن بھومی کا نبھاتی ہیں یہ تیہ کرنا آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے پر اس بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے آپ کے بچپن کی عادتیں اور اس دوران آپ کی چاہت ہی اصل مائنے میں آپ کی ریالٹی ہے یہاں پر اپنے لیے اور کوئی آپشن نہ بنا کر آپ اپنے بیسٹ ورجن سامنے رکھ سکتے ہیں سمجھیں آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ آج جیسے ہیں ویسے کیوں ہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا آپ کے آتم وشواس کو بڑھاتا ہے کیا آپ کو آپ کے لکش کی طرف لے جاتا ہے اور وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو پیچھے کی طرف کھیچ رہی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پریوار میں ابھی کس پوزیشن پر سٹینڈ کرتے ہیں یا پھر آپ ابھی بھی اپنے ماتا پتا کا سپورٹ اپنی طرف چاہتے ہیں ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کونسی چیزیں اپنی طرف کھیچ رہی ہیں یا اٹریکٹ کر رہی ہیں بس آپ کو اپنے آس پاس کی چیزوں کو لے کر کہ آپ آج کیسی زندگی جی رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے پاسٹ کو دوش دینے کے بجائے اپنے ویوہار کو بدلنا بہت ضروری ہے اپنی عادتوں کے پیچھے کے پیٹرن اور اس کے کارن کو سمجھنا بہت ضروری ہے انہیں خود سے دور رکھیں آج آپ جس ڈریکشن کی اور چل رہے ہیں اسی ڈریکشن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ اگر بہت خوش ہیں تب تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کو اپنی دشا بدلنے کی ضرورت آج سے ہی کرنی ہوگی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل پرابلم کہاں پر ہے آپ کو کیا چیزیں پریریت کرتی ہیں اور آپ غلط راہ کی طرف کیوں چل رہے ہیں اور اسے بدلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ایسا کرتے وقت آپ کی سوچ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ سکتی ہے جیسے آپ اپنے پرفیکٹ ہونے کا پورا شریعہ آپ سے بہت زیادہ امید رکھنے والے اپنے ماتا پتا کو دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے بتایا نسار آپ نے بہت لمبے سمجھ تک کام کیا ہے اور دیکھا جائے تو آج اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ خود اپنے ماتا پتا کی عادتوں کو دہرا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کی غلطیوں پر ناراض ہوتے ہیں آپ انہیں بھی ایسی ہی ایڈوائز دیتے ہیں تو کیا اس سائیکل کو توڑنے کا وقت آ جا گیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پرفیکٹ بننے کی امید نہیں کر سکتے یہ کرنا آپ کو ابھی بند کر دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ان لوگوں میں سے ایک ہوں جنہیں نا کہنے کی عادت ہوتی ہی نہیں ہے جو بہت سارے کمیٹمنٹس کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان ہیں اور ان کی ہر اچھا کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری رہی ہے لیکن اب سمجھ کے بیٹنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسی عادت کو اپنے اوپر پریشر کی طرح محسوس کر رہے ہیں اور آپ اب یہ بھی سوچنے لگے ہیں کہ کیسے اتنے دنوں تک آپ اپنی اس عادت کو برداشت کرتے آئے ہیں